اسلام علیکم ڈی تو آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گی یمی سے مزیدار سیکے ایسی چکن ونگز ان کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ون کیٹی چکن ونگز اور ان کو آپ نے لے کر دھول لینا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے ان کو ایک باول میں ڈال کر ہاف کپ وینیکر کیٹ کر دینا ہے اس کے اندر وینیکر اس لیے دا کہ اس کے اندر اس میں لے خون ہے وہ چلا جائے اور ون ٹی سپون آپ میں نمک ڈال دینا ہے اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس سارے ونگز کو ہم ایٹ کر دیں گے ایک باول میں اور اس میں تھوڑا اور پانی ڈال کر ہم اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ اس کو رکھ دیں گے پانی اچھے طریقے سے ڈال کر ان کو بھکو دیں گے اب ہم لیں گے رائے کے دانے اور یہ تقریبا ایک ٹیبل سپون ہے اس کو ہم پیس لیں گے گرائنڈر میں اور گرائنڈ کر لیں گے اس کی جگہ آپ چاہیں تو مسترڈ پاؤڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا مسترڈ پیسٹ کا بھی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے ونگز کا پانی نکال لینا ہے یہاں ہمیں ایک بڑے اور سیپریٹ باؤڈ میں لے رہے ہیں میتا اور یہ سارے ہمارے ونگز ہیں ان کو تھوڑا سا خوشک کر لیں یہ جب خوشک ہو جائیں گے تب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تمام سپائیسز تو سب سے پہلے جو ہمیں اس کے اندر اٹ کرنا ہے وہ ہے ٹو ٹی سپونز پیپرکا پاؤڈر یا پھر اگر آپ پاس پیپرکا پاؤڈر نہیں ہے تو لال مرچ کا پاؤڈر آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لال مرچ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لسن کا پاؤڈر یعنی گارلک پاؤڈر ون اڈا ہاف ٹی سپون ہم اس میں آٹ کر دیں گے نمک کا نمک بھی آپ حسب زائی کا ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ون اڈا ہاف ٹی سپون مسٹرڈ پاؤڈر کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو مسٹرڈ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیں جی سپائسز اپنے ساپ سے کم اور زیادہ ضرور کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ بیٹر کے اندر جتے ہیں سپائسز دلیں گے وہ ڈال چکے ہیں آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر کچھ زیادہی خوشک بن رہا ہے یعنی کہ ونگز بہت خوشک ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی ضرور ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ سپائسز آپ کی ایزیلی مکس ہو جائیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے لیکن ایک بات ہے خیال رہے آپ گلوز بہن لیں اگر آپ کے ہاتھوں پہ لال مرش لگتی ہے کیونکہ لال مرش جب ہم رو طریقے سے اس طرح مکس کرتے ہیں ہاتھوں سے تو بہت زیادہ ہاتھوں پہ جلن ہوتی ہے اور سمٹائمز یو کن برن یور ہن ایزیلی سو میں گلوز بھی ریکمینڈ کروں گی اب ان سارے ونگز کو آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھتینا ہے فریزر میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ میں تمام ونگز کو لے کر اپنے میدے کے اندر ایٹ کر لینا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا سٹارٹنگ میں اس کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے کوٹنگ کر دینا ہے صرف ایک کوٹ کر لیں دو کوٹ کر لیں زیادہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں سے ایسے مکس کر لیں اس کے بعد ہم یہ جتنے بھی سارے کے سارے ونگز ہیں ان کو نکال کر ایٹ کر دیں گے پانی میں یہ دیکھیں قریب سے اس طرح لگتے ہیں ان کو آپ نے تھنڈے پانی کے اندر یہاں ہم تھنڈا پانی لے رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ونگز کو ڈال دینا ہے سارے کے سارے یہ ہمارے وہ ونگز ہیں جو ہم نے بھی کوٹ کیے تھے ان کو باری باری آپ نے پانی کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں بالکل اس طریقے سے لیکن زیادہ مکس نہیں کرنا بس ہوں پانی میں ڈال کے سمپلی اس کو نکال لینا ہے جیسے میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح نکال لینا ہے اس کو مکس نہیں کرنا تاکہ ورنہ آپ کا میدہ اتر جائے گا اور اس کو واپس اپنے میدے کے اندر ڈال دینا ہے میدے کے اندر ہم نے کوئی سپائش زیاد نہیں کی خیر پانی سے نکال کے آپ نے دوبارہ سے تمام ونگز کو کوٹ کرنا شروع کر دینا ہے میدے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جتنا زیادہ آپ دباہ دباہ کے اس کو کوٹ کریں گے اتنا زیادہ اس کے جو کرمز ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ونگ کو اسے دبانا ہے میدے کے اندر اس طرح بھی آپ یہ کرمز بننا شروع ہو جائیں گے تو جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ کا میتہ لگا ہوگا یہ ہمارے کوٹنگ کا لاس پروسس ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے ونگز بن جو ہیں کرمز کتنے اچھے اس کے اوپر لگے ہو ہیں اب آپ نے ان کو کرنا یہ ہے کہ دیپ فرائے کر لینا ہے ان کو کسی بھی کڑاہی میں آئل گرم کرنے کے بعد جب آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ نے چمچ بلکل نہیں چلانا اور ہلکا سا جب آپ کو لگے کہ ان کا کلر جنج ہو رہا ہے تو آپ نے چمچ چلانا ہے اور آپ کے چکن ونگز بلکل تیار ہیں بلکل KFC سٹائل کے دیکھیں آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اس طرح اور جو آپ کے چکن ونگز ہیں ان کو آپ نے پلیٹ میں نکال لینا ہے کرمہ گرم ان کو سرف کریں کیچپ کے سار دہیں کتنا اچھا گولم رام کلرہ آیا ہے میں اس کو فلاش کے لائک میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو گائز آپ کے چکن ونگز KFC سٹائل تیار ہیں کھائیں ان کو میں اسے لوگ ڈال میں انجوئی کریں no need to go to KFC رام سے اپنا گھر میں کھانا ساتھ سترا انجوئی کریں اگلی رسپی کے ساتھ پھیر آنگی اپنا خیال رکھے گا پر make sure to like, share and subscribe my channel اللہ حافظ